اسلام آباد کے احتساب عدالت میں نواز شریف ماریم نواز اور شریف خاندان کے خلاف دائر ریفرنسز کا معاملہ سپریم کورٹ کی جانت سے ٹرائل مکمل کرنے کے لیے احتساب کورٹ کو دی گئی ڈیڈ لائن قاتم ہونے میں صرف پانچ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اسی پر بات کریں گے پر نمائندے احتشام کا عانی سے احتشام کا عانی تو بتائیے گا پانچ گھنٹوں کی ڈیڈ لائن باقی رہ گئی ہے کیا صورتحال ہے دیکھیں سپریم کورٹ کی جانت سے احتساب عدالت کو کیسز جو ٹرائل ہیں تینوں ریفرنسز کے وہ مکمل کرنے کے لیے ایک مہینے کی مزید ایکسنشن دی گئی تھی اور وہ ایکسنشن ختم ہونے میں پانچ روز کا وقت جو ہے وہ باقی ہے اور پانچ دن چونکہ باقی ہیں اس لیے احتساب عدالت کے جج جو محمد بشیر ہیں ان کی جانت سے جو ٹرائل ہے اس کو کنکلورٹ کرنے کے لیے تیزی کا عمل دیکھنے میں آیا جس پر جو نواز شریف کے وقی نے خاجہ حارس ان کی جانت سے جج احتساب عدالت سے مقالمہ کیا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ آپ آج جلدی جلدی کام کر رہے ہیں جس پر جج احتساب عدالت محمد بشیر کی جانت سے یہ جواب دیا گیا کہ ہم نے اس کیس کو نمتانا ہے اور دی گئی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے چونکہ تو اس لئے سپریم کورٹ کو مزید توسیح کے لیے خط بھی لکھنا پڑے گا تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آج ہی یہ خط لکھ دیا جائے گا سپریم کورٹ کو کہ مزید توسیح دی جائے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی جانت سے پہلے دو ماہ کی توسیح دی گئی تھی نواز شریف کے خلاف جو تینوں ریفرینسز ہیں ان کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے جب اس جیوریشن میں مکمل نہیں ہو سکا تھا ٹرائل تو اس کے بعد ایک مہینے کی مزید ایکسٹینشن دی گئی تھی اور اب وہ ایکسٹینشن نو جون کو مکمل ہو رہی ہے اور آج ایکسپیکٹیڈ ہے کہ خط لکھا جائے گا سپریم کورٹ کو اور مزید توسیح مانگی جائے گی چونکہ ٹرائل ابھی بھی مکمل نہیں ہو سکے تو اس لیے احساب عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ سے استعداد کی جائے گی کہ کیسز کے چونکہ ٹرائل مکمل کرنے کے لیے ابھی مزید وقت درکار ہے تو مزید وقت حاصل کرنے کے لیے درخواست ہی جائے گی تو پانچ سن کا وقت باقی رہ گیا ہے بہت شکریہ